اس وقت اس طاقت میں ریڈیو ہیں باالشال بنا کے ایک مندے یہ تذبیہ بھی ٹانگلے ہیں بیچ میں رمضان ہے نہیں نہیں دعائیں بھی پڑھنی ہیں دعائیں بھی پڑھنی ہیں میرے ورکارڈ میں نے اس میں اٹھا آپ بیٹھے اچھا یہ ملو رکنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے کام گروہ تذبیہ میرے گلے میں لٹکا دو مجھے ضرورتا ہوتا چل 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 چستا ہے ایم مسج جو چاہا رہے ہیں آج بھوک سے زیادہ نیند بیدی مزادہ روزا کھولنے کے آج میں روزا رکھ لیا۔ آج ہی کھولاں پس زیادی حد ہو گئے مجھے بتانا پڑے گا لو بہت روزا رکھوں گا ہاں ہاں آج روزا رکھ رہا ہوں رمضان کھو خامی شک rest مئرے بہت میک شکanı بدونے میں بتانا پڑتا Point لوگو ہر دفعہ جگہو میں کتنے اچھے کام کر رہا ہوں دنیا کے اندر دیکھ لو پلیز مجھے کچھ لوگوں کے ایرے سے کہتے ہیں یار نہ ہی بتایا کر یوٹیوب پر نا ایسی باتیں ہیں میرے حالت ہے کہ یار سچائی کے ساتھ چلنا چاہے ایک ریپیٹیشن ہوتی ہے بندے کی اب اس سچائی میں تھوڑی سی کبھی کبھی گلت بھی چیز ہو جاتی ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ میرے بھی کین نہیں کرو گے اگر میں دوسری بات کروں گا بہنیویز بوزنگلز آپ لوگ ایک بڑے کیریکٹر کو مس کرتے ہیں بہتر ٹائم سے مشتبہ بھائی جو ٹھیک ہے جو ہمارے باڈی بیلڈر یار ڈیلیس کے مشہور بس ان سے ملاقات اس لئے نہیں ہو پائی کہ یہ نہیں کیوں دوستی ختم ہوگی وہ بالکل دوسرے کونے میں دوسرے کونے میں کیونکہ گھر شیفت ہو گیا تا شادی کے بعد لیکن فائنندoke نے پین میں پناہبی جیم کی بڈا کونے کاک مولد میں جلدی سے نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد پھر ہم مین کورس بھی دکھاتے ہیں کہ کیا ہے وہ کھا کے پھر ہم جم کی طرف ڈبان ہوں گے تو کھانا شانا مین کھا کے پھر جاؤں گا میں جم ہمارے پاس اس وقت یہ ایر فرا ہوا چکن تھا یہ مامو کی وائف مامی نے بنا کے دیا تھا دوسرا ہمارے پاس وائٹ کڑائی کا چکن ہے دعوت تھی ایک پرانی ہوئی تھی وہاں سے اور ہمارے پاس کالیفلاور رائس ہے رائس نہیں کالیفلاور رائس بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں آج کل کیا رمضان کی ڈائٹ آپ شیئر کرو یہ کرو بو کرو فضا بھی ساتھ ہی بیٹھے آپ پوچھ لو کہ لاشت ٹائم ایسا ہمیں کب موقع ملا کہ ہم ایک پراپر ڈائٹ کو فالو کر پائیں کل میں مامو کی طرف کھایا کھانا ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی ڈائٹ والا کھانا تھا خیر یہ چکن تھا لیکن ساتھ چاول بھی تھے پلاو والے چاول پھر اس سے پہلے علی شہ خانی کے ساتھ ہم نے کیا تھا اس کی فیملی آغاز پہ آغاز پہ یہاں کا نمبر ون دیسی ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ بھی کیا تھا نان تھے وہاں پہ کڑائیاں تھی کیا کیا تھا حلو حلیم نان کڑائیاں مالب آپ جو بھی کونہ فل ایلوٹ آف باربیکیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل میری ایک سپیسیفک ڈائٹ نہیں ہے لیکن مجھے ایک طریقہ آگیا ہے ایک طریقہ آگیا ہے ناوے باقی زیادہ پروٹین رکھتا ہوں اپنی ہائے نان وغیرہ بھی لینا تھا تھوڑا ستنا سا نان لوں گا تاکہ ٹیسٹ آجائے مزہ آجائے لیکن میں اوائیڈ کرتا ہوں ہی بھی کارب نئے کارب اوائیڈ نہیں کرتا بہت زیادہ کاربز اوائیڈ کرتا ہوں اور چکن بھی چاہے ہو جو بھی ہو میں تھوڑا کم کھاتا ہوں کیونکہ جو کھانا ہے اصل میں بوئیزنگلز گیم ساریوز کیا آپ نے زیادہ نہیں کھانا کھانا اب آپ کو یہ پوری کٹوری دیکھ کے لگ رہا ہو کہ کیا بات ہے کر رہا ہے لیکن this is not that much food کیلوری لگاؤ تو یہ 800-900 سے زیادہ کی پلیٹ نہیں بنے گی لیکن باہم میں تک ہے بوئیزنگلز تو ٹوٹل میں دن کی کیلوریز رمضان کے در دو ہزار سے نیچے ہی رکھ رہا ہوں ٹیک ہے یوزلی میں کتنا کھاتا تھا یوزلی میں پچھے سو چوبیسو کھاتا تھا اور ڈیلی جیم جا رہا تھا ابھی میں کوشش کرتا ہوں لیکن اب یہ ٹریول وغیرہ ہو جاتے تو اس میں رہ جاتے تو پھر میں میں پھر ان دنوں کھا نہ کھا لیتا ہوں یا ایسی چھوٹی موٹی ایک سے ساید لگا لیتا ہوں آج ہم جو مجتبہ سے بھی پوچھیں گے کہ اس نے میری ڈائیٹ وغیرہ کیسی رکھی ہو وہ کہہ رہے ہیں میری بھی ڈائیٹ خڑب ہوگی نہیں تو میں واپس ہا رہا ہوں گیم گے اندر اوے 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 نیا پکر لیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجتبہ ہو مباشر صدیق کو پکڑے بارے چیز کی بھی جوڑی گا اوے 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 یہ وہ پروٹین پینککس جو میں کھاتا ہوں سبا روز ناشتم اس کی ریسیپی لوگ پوچھ رہتا ہے اگر پاکسا ہمیں کاتے چیز ملتا تو سب سے اچھا وہ ہے وہ کہہ رہا تھا کوئی کہ اگر پروٹین ہم نے پینککس ملتا تو میں پروٹین باورڈر بھی نہیں ہے پھر کس طرح بنا تو کاتے چیز اگ وائٹ کسی 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 کا بھی فلاور موسیلی اوٹ سی آپ کیوز کر دو ان تینوں چیزوں کو بلند کر دو اوٹس ہوتا ہے دلیا جو تینوں کو بلند کر دیا تو آپ کی حاف سرونگ بن جائے گی ویسے بھی آدھا کب کاتے چیز دو اس پر ایٹین نرام سے پروٹین ان کو بلند کر کے پھر اسی طرح بنانے اس طرح پینکک بناتے ہیں تبا رکھو ٹھیک ہے اس پر ہلکا سا تیل ڈالو ہلکا سا آلیوال جو بھی تیل ہے اس کے اوپر سپری کر لو اس کے اوپر پھر یوں کر کے ڈالو اپنی جو گریوی بنیے آپ کی اس میں اور وہی گریوی پھیل کے سرکل بن جائے گی پھر اس کو تھوڑ دیور فلپ کرنا پینکک آپ کے ریڈی ہو جائے گی پروٹین پینکک پس ابھی کھانا ختم کرتے ہیں پھر اس پر روانہ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے بوزنگلز سینئر میں روانہ ہو رہا تھا میں نے بلڈر مجتبہ کو بلایا تھا بلڈر مجتبہ کو کہ بھئی جم آجو تو وہ آرہا تھا بیچارے کا راستے میں ٹائر پارڈ گیا تو وہ کسی گاس ٹیشن پر کڑھا پھر اس کی لوکیشن بھیجا تو اس کو جا کے وہاں سے پکڑنا پھر پھر ہم جم جائیں گے اس نے کھانا کھونہ بھی نہیں کھا تو میں نے اس کے لیے میں نے پھر کھانا شانہ بھی پکڑا تھوڑا سا تو میں نے کہا کہ میں تیلے لے کیا ہوں اب وہ گاس ٹیشن پر جا کے پکڑتے ہیں اسے جلدی سے سنگلز ہم پہنچ گے ہیں مجتبہ بھائی کے پاس مجتبہ بھائی نے پوری ایفرو رکھ لیا بھائی یار کیا حال چاہلے کدر سے پھٹا ہے ٹائر کھون یہ والا ہے بھائی آپ بھولاتے ہیں بڑے دونس سے اپنا گر میں جل رہا ہے نہیں تو میں نے پتا کیسے چلا گاڑی بیٹھنے لگ گئی نہیں نہیں ایک دو جٹکے دی اس نے مجھے اچھا میں نے یہاں پوچھ کرنے ہوں افتار کر رہا تھا ابھی تمہارے لیے میں لیا ہوں بڑے چکن پڑھا ہے ایک پیٹا بریڈ اور یوگرٹ لیا ہوں تو میں بتا ہے کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ یہ روزے کی حالت میں جو بچیاں دیکھ کے آرہا تھا پھرے کال کی میں نے کہا کدھر ہو کہتے ہیں ابھی تو وہ اسم یوں میں جانبیں بڑیاں دیکھے آرہا ہوں واپر حالت میں یہ دائما ہوں ہاتے ہیں ٹائم پاس تو ہے ٹائم بھائٹ کابیاں آپ ڈاؤن لگ رہوں کیا ہوگا ہم ہوں تو جیم کو گھو جیم کو گھو ہم لائے فٹنس جا رہے تھے لیکن لائے فٹنس 11 بجے بند ہو رہا ہے اور اب 10.38 کا ٹائم ہے اب ٹوٹی فورہ آر جیم ہونا چاہیے بھائی یہ جیب سین ہے اب اب مشتبہ بھائی جاتے ہیں تو ان کی ممبرشپ سے میں گھس ہوں گا مجتبہ بھائی سے میں پوچھا تھا اب یہ پاکستان ہو کے آئے ہیں یہ بھائی سے ملکے آئے ہو پاکستان میں کیا سین ہے میں بھائی کو بول رہا ہوں کہ آپ لوگ کے بھائی ہمیشہ بھلتی رہتی ہیں ہماری بھلوچی بھائی کا کیا اس کا کیا ہے اس بچانی کو اس سے تو اس سے تھوڑا تھوڑی تو گھنش ڈال گیا ہے اگر نہیں ڈال گیا نہیں بالکل بھی نہیں اگر کوئی نہیں بنی ہے پھر اگر ہی ہے ابھی بھائی پوچھو میں بدنام ہو جاؤ گے بائی دو بھائی ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ اپنے کھانے پینے میں گیا کرتے ہیں تو اس طرح کھولتے ہیں بھائی افتاری میں ایک گلاس دودھ پیتا ہوں ایک گلاس دودھ پیتا ہوں چار چھے کھجور کھاتا ہوں چار چھے کھجور اچھی کھاسی ہوتی ہے کھجور میں بڑی جان ہوتی ہے ایک کھجور میں پچاس آر کیلری ہوتی ہے آپ سے آدھا ایک گھنٹہ بعد آپ اچھے سے مطلب کھانا کھا سکتے کھایا کھجور وغیرہ دودھ اس کے بعد فوراں نکل گئے جم تھوڑی آدھے گھنٹے بعد جم تو تھوڑی نکل گئے اگر میں کھاؤ گیا اس کے بعد تھوڑا ٹائم دو گئے تو تاکہ آپ ریڈی رہو کھانے کے لیے وہ اچھے سے کھاؤ گئے ایک گھنٹے کے بعد فوراں جم جاؤ گے تو طاقت سے اپنے ورکاوت یہ تو ہے رمضان کے اندر بڑھتا وڑھنا مشکل ہو جاتا اگر آپ روزے رکھ رہے ہو سارے نہیں رکھ رہے ہو تو پھر تو رمضان میں بھی جلتا ہے رمضان میں بلکنگ چل رہے ہیں یہاں پہ کئی نن مسلمیں میں ان سے ملا ہوں کہ رمضان بہت اچھا ہے کیونکہ ہم تین تین مہینے اسی طرح ڈائٹ رکھتے ہیں اچھا بلکل نن مسلم نن مسلم بس وہ پانی بھشانی پیلے ہیں پانی الکا الکا پیتے ہیں لیکن میرے سے ہی ہوتا تو بریکفشت کھائے بغیر صبح نہیں چلتا کام اپنا تو تم ناشتے میں کیا کھاتے ہیں میں یاد ہی نہیں ملچی زکا ملعب یہ بھوکا رہے ہیں میں زیادہ رہتا ہوں جب کھاتا ہوں تو اچھے سے کھاتا ہوں کھانے کھانے کھٹے ہیں کھانے کھٹے ہیں وہ کھٹے ہیں سہری میں کھاتے ہیں گر میں روٹی کھائی کبھی چھکن بنایا کبھی مچھلی ہوئی کھانا گھانا چھوڑا نہیں ہے دلے چھوڑا نہیں بتا ہوں 4 سے 5 مرتبہ نہیں بتا ہوں خیر جانب ای وقت بار ہے مسجد نے پانات کی آئیے اگر آپ ہم کر رہے ہیں اب میں سو رہا ہوں ابھی یہ سو لازل سے وہ جگ گیا جانب اپنے پلانٹ فٹنسس اس وقت تاریو راہے ہیں والشال بنایا یہ تذبیر بھی ٹانگلی اور رمضان نہیں ش realize دعائیں بھی پڑھنی ہے اور صاحب نے مجھے اتنا ہیوی قسم کا پری ورکاوت بنا کے لیدی حالانکہ میں وہ اینرڈی ڈرنگ پی کر آئیتا لیکن کہہ رہا ہے میرے ساتھ پڑھنے اللہ کرنا ابھی تو پندرہ سے بیس منٹ کا وارم اپ ہو گیا میں نے سے کہا کہ سیدھا چلتے ہیں ڈمبل پریس پر کہتا ہے نئی نہیں بھائی ابھی یاو یہاں پر کیبلے لگاؤ میرے ساتھ یہ جو ایکسرسائیز روٹین آج کے بلاغ میں نے این کی ہے یہ میری نہیں ہے لیکن ہم ان کے ساتھ شکر لگے فالو گائے پہلے ہم کر رہے ہیں پیک فلائے پر ٹھیک ہے اسٹی پر گئے ہیں اسٹی تو بڑا ہلکا ہے ہلکا ہے وارم اپ کر رہے ہیں بیچ میں چیست کھولے گا اور تو کچھ نہیں کھولنا چیست کھولنا ہے یہ جیکٹ نہیں اتر رہی ہے پسینہ دوانے تو پسینہ نکالو نا تو جو مسل ہوتا ہے نا زیادہ رام سے موو ہوتا ہے گرمی نکالنے ہی تو آئے ہیں ہمارے کھون میں وہ بہت گرمی ہے پورے زندگی بلوچستان کی گرمی اندر تمہارے کہاں کہاں پہ سمائے مجھے بتایا توبہ توبہ بلوچستان کی گرمی کے ذکرمت کرو یہی پجل رہا ہوں رمضان کی برکت دیکھو ماشاءاللہ اللہ اللہ اور پھرکن جا رہا ہوں جاں جاں ایک آرکارڈ میں نے اٹھا آپ سے مجھے یہ ملوچنے نہیں ہمیں ایک تذبیل میں نے اٹھا دو اللہ ہم نے اٹھا دو ہمیں سمیں انکلائن سے شروع کر رہے ہیں انکلائن باہر بل پریس میں نے کہاں چلو جے میں شروع ہو رہا ہے 45 کی پریٹ لگے کہ میں باقی ہے میں نے کہاں جیم نہیں ہونا یہ دیکھو اسٹرچنگ نہیں ہوتا اسٹرچ کر کر کے میرے سے بے لنبا ہو جائے گا انہیں اسٹرچ کرنا چاہتے ہیں اسٹرچنگ ہوتی ہے تو اندری کے چانسز کام ہے کام ہے ایک بات ہے مجھے درد زیادہ ہوتا ہے اب ہم مین پہ جا رہے ہیں تو میں نے کہاں کتنا مطلب کہ دو میں لگا لیں تو وہ تو وارم اپ تھا اچھا تھا یہ رمضان میں جان کم ہو گیا کسی بندے نے کہا کہ رمضان میں اتنی ہیوی نہیں کرنا چاہی ہے اگر آپ جیم کے اندر میں رمضان میں اتنا ہیوی نہیں کرنا چاہی ہے اگر آپ کافی دیر سے لگا رہے ہیں ابھی بھی ہم اتنا ہیوی جا نہیں رہے ہیں اس سے زیادہ زیادہ ہیوی جا سکتے ہیں لیکن ابھی اٹھنی رہا رمضان کے دنوں میں تو یہ بڑا اکشو ہوتا ہے کرنا چاہیوں چیرنے میں مزا آتا ہے چیرنے میں مزا آتا ہے جانتا ہوں کو انتظار کریں گے اور بھی بڑی چینیں چیرتے ہیں چیرنے میں مزا آتا ہے میں بھی مزے لینے لگا ہوں چیرنے میں چوتھا ہے چوتھا ہے دوسرا ہے یہ دوسرا ہے پہلے اپنے دو یہاں پر وارنوپ پہلے ہم نے ایک اس کو سٹپ نیچے کر لیا ہے دو سکے لگائیں گے اور پھر ایک پولی نیچے کر کے نا بنچ پرس پر دو وہ لگائیں گے پھر اس کے بااد ہم نے کیبلز کرنے جانا ہے ہاتھ چیز تپ رکھنا پھر ٹھیک ہے تاکہ پورا اس پر پریشر پڑے شیل کرنا اس طرح ہاں یہ مسکل سے مسکل ہوتا جائے پہلے بھی تو دس لگائیں کہہ رہا بھی دو ہی لگائیں بے سمائنل ہم لگا رہے ہیں بنچ پریس پرس مانول جو ہے میں ہی پرسنل ہی کرتا بے بے سمسکل خیر آپ لوگ کی مرضی ہے جیس راوٹ پہ آپ لوگ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں موسیقی پہلی گئے اس ورکاوت کے بعد اواز میں نے بلوک بنا کر لگے میں اس سے مشکل ہو جائے گا یں گے سبسکرائب کے بنسبتے ہیں اور آپ مجھے انستاگرام ریل ہیں وہ فل وقت ریل ہیں یہ بندہ مارٹ دے گا میری خسایت ہم نے اسے بیوری کساب کے پرنے ہے میری خسایت ہے ہے ہم نے بھی انتوار کیا ہے پانکار آدمی ہے کتنی پار ہوگے پائی ہمارے کتنی پار ہوگے کیوں کیا ہوگیا اے ان کو سٹریک بیٹ بھائی ان کرو اس تاری نہیں کھلے گی مجھدہ نہیں کھلے گی اسہ پڑے ہی اگر رائٹ ٹھیک؟ چیک کرنا اپنے کاؤسٹر ان پر ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے چھوڑنے چاہیے ٹھیکے اور پیچھے تک جانا چاہیے یہ دیکھو نا سٹریچ پڑتا پھر یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے فیل کرنا اس چیز کو boys and girls feel میری فیمل آڈینس بڑھ کے تو جڑکیوں کے لئے کچھ بتا دو اپنی رام کھر تھا کے لاما بھائی لکھے تو تانگی چاہتی ہے نا لکھے تو تانگی چاہیے لکھے تو لڑکیوں کے لئے فیمل آڈینس کے لئے ایک لگ ورکاوٹ لگیں مجھتو بھائی کے ساتھ تو اگر آپ کو میری و مجھتو بھائی جیسے سیکسی ایس چاہیے یا ہم سے بہتر اس کا بھی پھر ہم ایک ورکاوٹ لگیں گے ٹھیک ہے مجھے دیکھ کر تو نیڈکیوں نے رش کرتے تھے لیکن ابھی ورکاوٹ ڈاون ہو گیا یہ کھر مانو مجھے دیکھتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں اور تم نے پہنے اور ڈریس تو پیچھے سے پتا نہیں چلے گا پتا نہیں چلے گا پھر تو پاکستان میں بچ کے کیسے آئے ہو کاراج جیمیتا میری جا آپ کے علاقے میں کون جائے گا شیٹ ڈرنز فور ڈرنز فائنلی یہ پکڑھ سے پکڑ کے دیکھو آپ کے ٹرائسپ سے بھی آرہا ہے ہاں ٹرائسپ بھی جا رہا ہے ہاں ٹرائسپ پہ بھی جا رہا ہے اور یہاں سے کھیچ رہا دونوں طرف سے دونوں طرف سے بالکل ٹھوڑا ہیوی کرنا ہے ٹرائسپ کی ہے ٹھیک ہے یہاں سے پکڑ کے اور یہاں نیچے کھیچ تو یہ اس مومنٹ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کھیچ کے نا اور اگین بوئیز انگلز فیلیر تب جانا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے سپیر نہیں نہیں رکھو ہوں گا ایسا نہیں اس دار ٹارچ مارو بے موڑے گے اس پیرے ٹاری نہیں ہے مجھے پھائی کے پاس یہ پہ سن ہے کہ اسے ایساید ایسسٹنٹ کو کیونکہ ہمیں اینشورنس آلے ہیں اور وہ آ کے موڈا کا حل کریں گے ہاں پر اینڈ کریں گے یہاں پر اینڈ کریں ہاں پر اینڈ کریں موڈے ایسا خانہ کیونکہ انگلز آمدن ہے اور میں انجلز آجا میں اور انسٹاگرام اس کا اینڈ پر اینڈ کر کے ہیں یہ ان کا بھی میں نے لگایا ہے تو ان کو فالو کرے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اپنا دھنڈا تھوڑا شروع کرے دھنڈا نہیں کہیں گے انسٹاگرام پر ریلز لگا اور یہ اتنی اچھی ڈوائس دیتا ہے تو میں نے کہا ریلز بناو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ شروع کرو آنے والا ہوں اسی مہینے کے اند سے اگلے مہینے کے اند سے شروع کرو شروع کرو اگلے بلوگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ موسیقا